یہ ماشاءاللہ جی آج سینٹرو کی سینٹرو ہوئی ہے تو جی چکن کڑائی بننی ہے اس کی ماشاءاللہ سے اس وقت انڈ ہو گئے یہ چھوٹی موٹی پھر لڑکوں کو ہم کر دیتے ہیں ذرا خوش رکھنا پڑتا ہے ٹیم ہے ہماری ساری محنت بھی بہت کرتے ہیں تو ذرا خوش رکھنا پڑتا ہے کل ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ شراد کا ہے اس کا انجن ہم کریں گے سینٹرو ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے کل شراد کریں گے شراد کو کمپلیٹ کر کے اس کو بھی باہر نکال لی ہے گاڑی کو یہ دونوں گاڑیاں باہر نکلیں ذرا اور جو دوسری شراد ہے وہ بھی کرنی ہے تو یہ گاڑیاں ہو جائیں انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر ہم نے دونوں یالٹوز جو بھی ہیں یہ بھی ہوں گی انشاءاللہ محران ہے وہ بھی کرنی ہے ابھی گاڑیاں بہت ساری ہیں اور یہ محران ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کی جو لک ہے وہ نکل آئی ہے فرنٹ سے بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے محران سے ایٹی نائن یا نائنٹی موڈل کی گاڑی ہے شاید بہرحال یہ سینہ سارا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیتر بلاغ آپ کا آج روک یار دیکھ رہے ہیں میرا نام سید شاپ شاہ ہے ایک اور بلاغ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گی سینٹرو پر کیونکہ آج سینٹرو کا ہی کام ہو رہا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں انجن آلموس آلموسٹ فٹنگز ہو گئی ہیں جو ماؤنٹنگز ہیں وہ بن گئی ہیں اور گاڑی بہترین جو ہے نا اس کی جو لیولنگ ہے اور یہ ساری چیزیں بہت بہترین آئی ہیں بہت سارے بھائی ایسے تھے جو سینٹرو کے انتظار میں تھے کہ سینٹرو جلد سے جلد ہو جائے تو ہم بھی اپنی گاڑی لے کر رہے ہیں تو گاڑی جی آلموسٹ ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوں وائرنگ کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وائرنگ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور ماؤنٹنگز بھی آلموسٹ آلموسٹ ہو گئی ہیں جیسے یہ ہم نے اس کو چار ماؤنٹنگز بیسکلی لگائی ہیں چوتھی ماؤنٹنگ آلموسٹ فائنل ہونے والی ہے جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں بریف بریفلی بتاتا ہوں کہ ہم نے جا کی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تو جی سین ہم نے کچھ یوں کی ہے تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ کام جو ماؤنٹنگز خطا ہوا سارا ہو گیا ہے بیسکلی اس میں ہم نے اس کو ہم نے چار ماؤنٹنگز لگائی ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹل بولٹ آن فیٹنگز کے ساتھ آئی ہیں ٹھیک ہے آپ کسی قسم کی کوئی کارٹ پیٹ جس طرح میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ انجن اس طریقے سے ہم لگاتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ کارٹ پیٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو وہی سین ہم نے سینٹروں کے س ساتھ بھی کیا اور انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بہت مزائے گا کیونکہ جو کام ہوا ہے جس طریقے سے پہلے تو جو انجن جس طریقے سے پڑا ہوا ہے گاڑی میں آپ وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے آپ ہمیں نیچے سے بھی دکھاتا ہوں نیچے سے آپ یہ دیکھیں یہ گاڑی کے ساتھ اس کے لیول آیا ہے یہ چیمبر ہے اس کا گئر کا چیمبر ہے وہ بھی دیکھیں کافی اس میں گئر ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ٹوٹل چار چار ماؤنٹنگز لگائی ہیں ایک جو ہے وہ ٹائمنگ کا ہے ا ایک فرنٹ کا ہے ایک گئر کا اور ایک بیگ سائیٹ کا ٹھیک ہے تو جو فرنٹ کا ہے وہ ہم نے سینٹر کا اپنا آتا ہے تو اس ہی کے ساتھ ہم نے اس کو لنک کیا ہے اور یہ ہم نے لگائے یہ بوٹان آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیچھے کا ٹوٹل ہم نے اس کو بھی ہم نے بولٹ آن طریقے سے ہم لے کر آئے ہیں تھے کہ باقی بچے آہ جو ٹائمینگ کا ہے اور جو گیر کا ہے ٹھیک ہے گیر کا جو ایک آئے گا وہ یہ آئے گا ٹھیک ہے ہم نے وہ اس کو یہاں پر یہاں پر لگانے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ یہاں پر آئے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے لے کر آئے گے یہاں پر ہم نے دو ایک جو نیٹ ہیں وہ ویلڈ کرنا ہے تو وہ بھی جو ہےINA بلکل صاف سطح کام ہوگا کوئی باڈی میں کوئی کٹنگ شٹنگ کچھ بھی نہیں ہوگی یہ گیر کا اور یہ جو ہے نا جس آہ ٹائمنگ کا ہے تو وہ بھی ہم نے اس کی پلیٹ بنائی ہے بہت ساف ستری اور بہت پیاری ٹھیک ہے تو اوپر سے کچھ انجن جو ہے وہ یوں لاغ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہر ایک چیز اپنی جگہ پر لیول اور کام کی جو صفائی ہے وہ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے انجن کی جو لیولنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل بہترین ہے اور آہ ہر طرف سے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے جنریٹر کھولنا ہے آپ نے جو چیزیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو انجن جب انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں میک شور کر دی ہوتی ہیں کہ جنریٹر اس کے بعد پولی اس کے بعد جو آپ کا اگر آپ نے گیر میں کوئی سنسر وغیرہ لگانا ہے لیور کے جو چیزیں شفٹر وغیرہ ہو گئے ہیں اوپر ائر انٹیک اور یہ ساری چیزیں ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کھل سکیں ٹھیک ہے اور کمپریسر ہو گیا ریڈیٹر یہاں پر آج گا کمپریسر اس جگہ پر آئے گا کنڈنسر کمپریسر کے لیے بھی اچھی خاصی جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے اور کچھ آپ کو میں یہاں سے دیکھاتا ہوں اب بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو لیول جو ہے وہ آپ کو کدھر گیا لیول دکھائیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جو سکیل ہے لیولنگ سکیل ہے وہ رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو بیلنسنگ ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے باقی سروے میں اگر آپ نے سروے کھولنا ہے سروے کے لیے بھی آپ کے پاس اچھی خاصی جگہ ہے آپ نے سروے کھولنا ہے جو ڑنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سکیل آگیا اور بالکل ایکوریٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوگی یہ اس وقت جو پڑا وہ بالکل ایکوریٹ ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے بہترین ہو گیا اور آپ بھی کومنٹ کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا بہت سارے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہم ویٹ کریں سینٹرو میں انجن فٹنگ کا تو ماشاءاللہ سے بالکل پرفیکٹ آیا باقی ابھی انشاءاللہ ہم نے وائرنگ شارنگ ساری کر دی ہے یہ سارے چیزیں ہو گئے کل انشاءاللہ ہم نے اس کو س کرافظ کرنا یہ همانٹ ہم نے exilir reincer اللہ تو کل انشاءاللہ ہمیں اس کو سٹار کرنا ہے exil일 جو ہ معلوم ہے اسに سائزنگ سائزنگ کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ سائزنگ کرنیا میں انشاءاللہ عرب کے سقبل ایکسے اله snaب کے سیکر ودیور ا 없다 کے سikteی سائی سے وزنیٹان کے ساتھ یا شے پس کے آئیے جو کام سینٹو پر ہوتے جائیں گے تو وہ سارے چیزیں آپ Ochس لوگوں کو میں دکھاؤں گا کافی محنت آج کی ہمارا ہمارا پورا دن جو تھا وہ آج کا اس گاڑی پر لگائے ماؤنٹنگز بنانے میں اور سیٹ کرنے میں تو کافی محنت ہوئی اور جو ریزلٹس ہیں تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی سین ہے سینٹروں کا امید آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور ساری چیزوں کی آج ہم نے مزید ایک گاڑی ڈیلیور کی ہے اور اس کے علاوہ جی جو باقی کچھ انشاءاللہ آتے ہیں وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں آہ اکارا کی جو گاڑی ہے بمپر شمپر یہ بانٹ چانٹ یہ ساری چیزیں لگ گئی ہیں اس میں پاوس ٹرینگ رہ گئے اور وہ ہونے انشاءاللہ وہ ہو کے تو گاڑی ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہے پھر اس کو واش بغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے اور مزید جو ہیں گاڑیاں یہ بھی انشاءاللہ آہ کل تک یہ گاڑی یہ جو پروجیکٹ ہوگا یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ہم دے دیں گے اس کے علاوہ مزید جو گاڑیاں ہوں گی ساتھ ساتھ وہ ابھی ہم نے انشاءاللہ کل پرسوں میں پانچ شے گاڑیاں ڈیلیور کرنی ہے تو ہم مزید جو پروجیکٹ ہوں گے وہ آپ ہمارے وائٹسپ نمبر پر کنسلٹ کنسلٹ کر کے آپ جو بھی اپوائنمنٹس ہیں وہ آپ کو فرید دے دے گا اگلے گاڑیوں کے لئے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ میں سے جو بھائی سینٹرو کے لئے جو کہہ رہے تھے ویڈ کہہ رہے تھے پیار سینٹرو کا انجن کیسے لگتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سامنے آپ کے مزید انشاءاللہ اس کی جب آپ کی گاڑی کی ماؤنٹنگز ہو جاتی ہیں لیول ہو جاتا ہے تو اس کی جو ڈرائیب ہوتی ہے وہ بھی کافی بہترین ہوتی ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ ڈرائیب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس کو پراپر چلائیں گے ساری اس کی ڈرائیبز اور ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اس کی شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آج کے لئے تھا اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس نمبر پر ویٹس ایپ بھی ہے کال بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں چھے کہ کار ڈاک یارڈ کی ٹیم سے تو آپ کو جو بھی کام کروانا ہوگا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اپنا بہت سار خیال رکھیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ